تو محراب اس خاص کمرہ عبادت کو کہا جاتے ہیں جس جگہ پر بیٹھ کر عبادت کی جائے یہ جو موجودہ جو شکل ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نہیں تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہ محراب کی جو آج شکل ہے مساجد میں یہ نہیں تھی یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسجد میں شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر مسجد میں حملہ کیا گیا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسجد میں شہید کیے گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر مسجد میں حملے کا پرگرام بنا تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ محراب کی یہ موجودہ صورت بنائی ہے تاکہ امام جب کھڑا ہو تو امام ہر طرف سے محفوظ ہو کر کھڑا ہو اسے کسی قسم کے دشمن کا خطرہ نہ ہو یہ شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی جو محراب کی موجودہ شکل آج ہمارے ہاں ہر مسجد کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہر مسجد کے اندر ہوا کرتے ہیں